بینا جھنجٹ بینا محنت صرف پندرہ منٹ میں گھر کے تین چیزوں سے بنائے ہجار پندرہ سو روپے کیلو ملنے والی سواتشٹ اور موں میں کھل جانے والی مٹھائی ہیلو دوستوں آپ سبھی کا میری چینل پر ایک پار فیر سے بہت سواگت ہے اور تیوارو کا سیجن سٹارٹ ہو گیا ہے تو چلیے ایک دماثان اور نیو طریقے سے ہم مٹھائی بنائیں گے اس کے لیے ہم لیں گے ایک کٹوری بیسن گیس آن کریں گے اور کڑھائی کو میڈیوم فلیم پر اچھے سے گرم ہونے دیں گے کڑھائی ہماری گرم ہو گئی ہے تو ہم اس میں بیسن ڈال کر اسے اچھے سے چلاتے ہوئے بھون لیں گے بیسن آپ دردرہ باریک یا مہین کوئی سبھی یوز کر سکتے ہیں بیسن ڈال کر ہم اسے میڈیوم فلیم پر کنٹینیو اسی طریقے سے چلاتے ہوئے بھون لیں گے جب تک بیسن ہمارے اچھے سے بھون نہیں جاتے ہیں بیسن جیسے بھوننے لگیں گے تو اس کی بہت بڑیاں سوندھی خطرو آنے لگے گی گیس کا فلیم آف کر دیں گے ہمیں یہاں بھونتے ہوئے دس منٹ ہو گیا ہے بیسن ہمارا کافی اچھے سے بھون گئی ہے لیکن پین ابھی کافی گرم ہے تو ہم کیا کریں گے پین میں ہی ایک منٹ کے لیے اور اسے اچھے سے اس طریقے سے چلا لیں گے جس سے بیسن ہمارا پین میں اچھے سے اور سک جائے گی اور بالکل بھی نہیں جلے گی اور اب پین کافی اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے تو ہم کیا کریں گے ایک چھننی لیں گے اور چھننی کو اس طریقے سے ایک بڑے برطن کے اوپر رکھیں گے اور اب ہم اس پیچولا سے چھننی کے اوپر بیسن ڈالیں گے بیسن ہمارا کافی اچھے سے بھونہ ہوا ہے لیکن ہم کیا کریں گے چھننی سے اسے ایک بار چھان لیں گے جس سے بیسن میں جتنی بھی لمس یا گھٹلیاں بنی ہوگی وہ ایزیلی ٹوٹ جائے گی اور بیسن ہمارا بلکل ایکولی اور سموٹ چھن کے آ جائے گی تو اسے بنانے میں جیادہ ٹائم نہیں لگتی اور پین میں بینا گھی یا بینا کچھ ڈالیں بیسن کو اس طریقے سے بھونیں گے تو بیسن انسٹنٹ اور جھٹ پٹ سے بھون جاتی ہے اور یہ مٹھائی بہت ہی جلدی بن کے تیار ہو جاتی ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں بیسن کو یہاں میں نے بہت اچھے سے چھان لی ہوں تو ہم اسے سائٹ میں رکھیں گے اور جیس کٹوری سے یہاں میں نے بیسن لیا تھا اسی کٹوری سے ہاف کٹوری ہم چینی لیں گے اور اب ہم سیم کٹوری میں ہی گھی لیں گے گھی یہاں میں نے گھر کا بنا ہوا یوز کر رہی ہوں آپ مارکٹ والا گھی کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں میں جمع ہوئے گھی کا یوز کر رہی ہوں تو یہاں میں نے ایک کٹوری سے تھوڑا سا کم گھی کا یوز کی ہوں جب ہم اسے ملٹ کریں گے تو اس کی کونٹیٹی بڑھ جائے گی تو لگ بھگ یہ ایک کٹوری گھی ہے اور اب ہم کیا کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے گھی بیسن میں ڈالیں گے بیسن میں ڈال کر اسے اچھے سے ہم اس پیچولا سے چلاتے ہوئے مکس کر لیں گے کیونکہ ابھی بیسن ہلکا گرم ہے تو آپ اس طریقے سے بیسن میں ہی گھی ڈالیں گے تو گھی بہت ہی اچھے سے ملٹ ہو جائے گی اور بیسن ہمارا بہت ہی اچھے سے گھی میں پھل جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے بیسن اور گھی کو اچھے سے مکس کر لیا ہے تو اب ہم چلیے آگے کا پروسیس دیکھتے ہیں اس کے لئے ہم کیا کریں گے سیم کڑائی میں ہی چینی ڈال کر گیس کا فلیم ہائی کر لیں گے اور اب ہم اس میں دو سے تین بڑے چمچ پانی ڈالیں گے پانی ڈال کر گیس کا فلیم میڈیم کر دیں گے اور میڈیم فلیم پہ ہم اس طریقے سے چینی کو چلاتے ہوئے اس پیچولا سے مکس کر لیں گے جس سے چینی ہماری جلدی ملٹ ہو جائے گی اور یہاں میں نے اس میں ایک الائچی بھی ڈالا تھا جس سے الائچی کا بہت بڑیاں فلیور آئے گی اور اگر آپ کو پسند الائچی کا فلیور تو اس میں ڈالیں نہیں تو آپ اسے اس کی بھی کر سکتے ہیں اور اب ہم الائچی کی چھلکے کو نکال لیں گے چینی میں بہت ہی اچھا جھاگانا شٹارٹ ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ چاسنی ہماری بہت اچھے سے پک گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے گیس کا فلیم سلو کر دیا ہے اور یہ دیکھیں چینی کی تار بننا شٹارٹ ہو گئی یہاں میں اس پیچولا سے یہ آپ کو دکھا رہی ہوں یہ تار کی طرح گر رہا ہے آپ چاہے تو اسے اس طریقے سے ہاتھوں سے بھی چیک کر سکتے ہیں اور ہاتھوں سے بھی یہاں میں نے چیک کیا اس کا ایک تار کا چاسنی بن کے تیار ہو گیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس ٹیم پہ گیس کا فلیم سلو ہی رکھیں گے اور اس میں بیسن اور جو گھی کا ہم نے مکسچر تیار کیا تھا اسے ڈالیں گے اور اسے ڈال کر کے گیس کا فلیم اس ٹیم پہ بھی ہم سلو ہی رکھیں گے اور اگر آپ کو لگے کہ آپ اسے مکس نہیں کر پارے تو آپ کیا کیجئے کہ گیس کا فلیم آف کر دے اور آف کر کے اسے اس طریقے سے گھی میں چاسنی کے ساتھ مکس کریں گے تو یہ ایزیلی میلٹ ہو جائے گی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں گھی ہمارے کافی اچھے سے چاسنی کے ساتھ مکس ہو گئی ہے اسے یہاں میں نے مکس کرتے ہوئے لگ بلگ دو منٹ ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں چاسنی ہماری بہت ہی بڑھیں سے اور اگر آپ میٹھا جیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ جتنا بیسن لے رہے ہیں اتنا ہی آپ چینی بھی لے اس سے آپ کی جو یہ مٹھائی ہے بلکل پرفیکٹ بنے گی اور اب ہم کیا کریں گے اس میں ایک چمچ اور گھی ڈالیں گے گھی ڈال کر کے ہم پھر سے بیسن میں اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو آپ نے دیکھا ہمارا صرف تین چیزوں سے بہت ہی بڑھیا یہ مکچر بن کے تیار ہو گیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے گیس کا فلیم آف کر دیں گے اور پین کی ہیٹ میں ہی ہم اسے اچھے سے اس طریقے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم ایک اس طریقے کا ٹیفینیا ٹری لیں گے اور اس پہ یہاں میں نے پہلے سے یہ بٹر پیپر لگا کر گھی لگا کر اچھے سے گریس کر لی ہوں تو ہم کیا کریں گے پین میں سے سارے کے سارے بیسن والے بیٹر کو ہم اس طریقے سے ٹری میں ٹرانسپر کر لیں گے آپ چاہے تو اسے تھالی میں بھی سٹ کر سکتے ہیں لیکن اس طریقے کے آپ ریکٹنگل والے ٹری میں اسے سٹ کریں گے تو یہ ریسپی یا یہ مٹھائی آپ کی بلکل ہلوائی اور مارکٹ سٹائل بنے گی اور ابھی یہ بیٹر یا ڈو بہت ہی گرم ہے تو ہم کیا کریں گے اس پیچولا سے اسے ایکولی سائج میں سبھی طرف دبا لیں گے اور اب ہم کیا کریں گے اس کے اوپر سے بھی گھی ڈالیں گے جس سے اس مٹھائی کا سواد تو بڑھے گئی لیکن اس میں الگ طریقے کی شائن اور فلیور آئے گی تو ابھی یہ کافی گرم ہے تو آپ ٹینشن نیلے گھی ہم نے جمع ہوا ڈالا تھا لیکن یہ ایزلی ملٹ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے اس پیچولا سے اسے ایکولی اس طریقے سے ہم دباتے ہوئے تھنڈا ہونے کے لیے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے اسے دو گھنٹے کے لیے نارمل روم ٹیمپریچر پر چھوڑا تھا اور بے سن ہمارا بہت اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے تو ہم اسے انمولڈ کر لیں گے اور اب ہم اسے اس طریقے سے پلٹ کے تھالی میں نکال لیں گے اور اس کے اوپر جو لگا ہوا بٹر پیپر ہے ہم اسے بھی اچھے سے ریموف کر لیں گے یا نکال لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایزلی ریموف ہو گئی ہے اور بے سن بھی ہمارا کافی اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے تو ہم کیا کریں گے اسے اس طریقے سے پلٹ دیں گے اور اب ہم اس کے چلیے پیسز کٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم ایک نائف لیں گے اور نائف لے کر کے ہم اسے اس طریقے سے لمبے لمبے پیسز میں کٹ کر لیں گے تو یہ دیکھئے ہمارا گھر کے صرف تین چیزوں سے منٹو میں ساؤت کی فیمز مٹھائی بن کے تیار ہو گئی ہے اور اب آپ کو میں اس کا پاس سے ٹیکچر دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی جات سافٹ اور موں میں کھل جانے والی ہے یہ دیکھئے اس کا کتنا زیادہ مکھن جیسے ہی سافٹ ہو کر کے یہ تیار ہوئی ہے تو اس طریقے سے آپ فریشٹیبل کے سیجن میں گھر پہ صرف دو سے تین چیزوں سے محسور پاک بنائے اور اگر آپ کو ویڈیو اور ریسپی اچھی اور ہیل فل لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سسکرائب کریں اور ادھک شہدک شیئر کریں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو محسور پاک ہے بلکل مارک شٹائل بن کے تیار ہوئی ہے آپ اسے گھی محسور پاک بھی بول سکتے ہیں تو یہ اس طریقے سے بنائیں گے تو میری گیرنٹی ہے کہ فرش ٹائم میں بھی آپ کا جو محسور پاک ہے بلکل پرفیکٹ بنے گی اس کے لئے آپ کو کوئی بھی ڈرائی فروٹ کی بھی جورت نہیں ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سارا محسور پاک بلکل پرفیکٹ اور موں میں کھل جانے والا ہے اس طریقے سے آپ دیوار میں مٹھائی بنائے اور آپ اسے ایک مہنے کے لئے شٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے اس میں گھی کا یوز کیا ہے تو آپ اس طریقے سے بنائیں اور اپنے فرنس ریلیٹیب کو بھی اس طریقے سے بنا کر کے گفٹ کر سکتے ہیں انہیں بھی یہ بہت پسند آئے گی اور اس ریسپی کو گھر پہ جرور ٹرائے کریں ملتی ہوں میں آپ سبھی کے ساتھ ایک اور نئے ریسپی کے ساتھ شکریہ